حضرت امیہ قیس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا بھی یہ بات نوٹ کریں یعنی بلکل انفینٹو کھانا نہیں کھاتا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا بچے نے آپ کے کپڑے پر پشاپ کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں نہیں اب آپ اس گھبرانی جائیں گے یہاں میری نماز کے کپڑے اس نے خراب کر دی اور ایک واویلا کھڑا کر دے نہیں لڑکا ہے تو پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مار دیں اس بس وہ پاک ہو گیا لیکن وہ بچہ ابھی سالیڈ نہیں کھاتا یہ یاد رکھیں لیکن اگر لڑکی ہے لڑکی نے پشاپ کر دیا تو چونکہ اس کا پشاپ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے اس لیے اس کو صاف کرنے کے لیے ایک جیسے روایت میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پشاپ دھویا جاتا ہے اور لڑکی کے پشاپ پر چھینٹے مارے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ ہو جاتا ہے نا سہارا لڑکی کا پشاپ سپرنکل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے پر پانی کے چھینٹے ڈال دی ہے تو اس سے ہی وہ پاک ہو گیا انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ جوتوں کے ساتھ بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اگر صاف سترے جوتے ہوں آپ نے نئے جوتے پہنے یا صاف سترے لگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑے کیونکہ اگر کسی برطن کو جھوٹا کر دیا گیا مثلا کوئی کتے نے موں ڈال دیا اندر تو آپ کیا کریں گے برطن کو پھینک دیں گے کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتہ کسی کے برطن میں پانی وغیرہ پی لے تو برطن کو سات بار پانی سے دھوڑا لے اور پہلی بار مٹی سے مانجے مٹی سے مانج کے پھر پانی کو سات دفعہ دھوڑیا اس سے وہ صاف ہو جائے گا بلی کا جھوٹا البتہ پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے سونے چاندی کے کٹورے کئی دفعہ ہوتے ہیں گلاس وغیرہ بھی ہوتے ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے اسی طرح گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں کئی چمچ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برطنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزک کی آگ جمع کرتا ہے پیڑٹس کے بعد بھی جب سے ٹینیجر ہیں پیڑٹس بھی ہوتے ہیں اس کے بعد غصل کرنے کا طریقہ پتا ہی نہیں کبھی بتا ہی نہیں کسی نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے کیا کیا دونوں ہاتھ دھوئے اب آپ نے ہاتھوں سے ہزارہ سارے جسم کو دھونا ہے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے انشاءاللہ روزانہ غصل کریں گے تو یہ آپ کو یاد رہ جائے گا آپ کوشش کریں کہ آپ جو اپنا عام شاور لیتی ہیں چاہے وہ جنابت کا نہیں بھی ہے پاک ہونے کے لئے نہیں بھی ہے پھر بھی آپ اسی طرح سے شاور کریں تو آپ سے سنت بھی دیکھیں پوری ہو جائے گی اس کا بھی عجر آپ لے لیں گے انشاءاللہ تو دونوں ہاتھ دھوئیں پھر استنجا کریں شرمگاہ کو دھوئیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھی طرح دھوئیں کس ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے جس سے آپ استنجا کرتے ہیں تو یہ کام آپ شاور میں ہی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ باہر بھی کر سکتے ہیں شاور میں بھی جا کے کر سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کو دھونا ہے ظاہر ہے آپ نے اس سے مطلب اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کو آپ آپ دھوئیں گے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے زمین پہ رگڑ کے ہاتھ کو دھویا کرتے تھے کیونکہ مٹی جو ہے وہ آپ کا پتہ ہے جیسے انٹی سیپٹک کا کائنڈ آف کام دیتی ہے اس کے اندر سے بہت ساری مطلب جراسیم مٹی سے ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو سوپ وغیرہ نہیں تھے سابون نہیں تھے آج آپ کے پاس انٹی بیکٹریل سابن بھی اور سب طرح کے ہیں تو آپ کوئی بھی سابن ہی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کا یہ کام ہو گیا یعنی آپ نے اپنے جو جو جگہ تھی گندگی کی وہ سب صاف کر لی ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو آپ کریں گے اب آپ نے ہاتھ تو دھولی ہے نا وضو میں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئی جاتے ہیں ویسے بھی تو آپ نے ہاتھ تو دھولی ہے آپ کلی کریں اچھی طرح آپ نے کلی کی اب ناک میں پانی ڈالیں جیسے آپ وضو کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ اوپر تک پانی لے کر جائیں اور ناک کو بلو کریں جیسے آپ کرتے ہیں اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کافی اوپر تک پانی چڑھا وہ ساری وروزہ نہیں ہے تو کافی اوپر تک پانی چڑھا سکتے ہیں پھر آپ چہرہ دھوئیں گے پھر آپ کونیا تک ہاتھ دھوئیں گے پورے بازو پھر اس کے بعد اب آپ وضو میں کیا کرتے ہیں مسا کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوری شاور کے نیچے جا سکتے ہیں یا سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلے سر پہ پانی ڈال لیں پھر اس کے بعد سارے جسم کے پر پانی بھالیں اور اینڈ میں پاؤں ہم دھوتے ہیں تو پاؤں دھولیے تو یہ میں نے آپ کو آسان کر کے بتایا ہے وہ رہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کریں اس میں اپنا سرد ہوئے اور اپنا بدند ہوئے ایک دن ضرور غسل کرنا چاہئے اور وہ دن پسندہ کونسا ہے کہ جمعہ کا دن آپ رکھ لیں اگر آپ نے وان سا بھی غسل کرنا ہے اگر آپ زیادہ تر لوگ تو زیادہ ظاہر ہے دفعہ آپ تو پانی کے اس طرح کہ مسئلہ مسائل نہیں ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے لانا نہیں پڑتا کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پانی کا تو آپ زیادہ دفعہ بھی نہا سکتے ہیں اور جیسے گرمیاں ہوتی تو اور بھی نہا سکتے ہیں تو اگر آپ مثلا ایک دن پہلے نہانا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جمعہ رات کوئی نہانا چاہ رہے ہیں تو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ کہ جمعہ کے دن اگر میں غسل کروں گی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئیے تم پر میت کو غسل دینے سے نجس نہیں ہوتا لہٰذا تمہیں ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے یعنی میت کو غسل دینے کے بعد اس کے بعد آپ وضو کر لیں ٹھیک ہے آپ کے لئے مغیر غسل کر لیں گے تو وہ مستحب ہے پسندیدہ ہے ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے فرض نہیں اس کے بغیر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اکثر لوگ مجھ سے کوئسٹن کرتے ہیں کہ میت کو غسل دیا اب اس کے بعد ہم نماز ان کی نماز جنازہ ظاہرہ فوراں اس کے بعد ہوتی ہے تو ہم کیا کریں نماز جنازہ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم نے تو غسل ہی نہیں کیا